جلوس میں جا رہے ہیں گاڑیوں پہ کھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں بے وخاری کے کام کر رہے ہیں اور یہ ایک تکلیف دے چیز ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے محفے پر مسلمانوں کا بے وخاری کا عمل کرنا کسی صورت میں قابل فبول نہیں ہو سکتا تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تھوڑا سا ان کو کنورٹ کریں اور ڈائیورٹ کریں اور ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہم نے بارہ ریویو لوبل کا دن منتقب کیا یہ کام تو کسی دن بھی کیا جا سکتا تھا لیکن آج اور خاص طور پر کلمہ جرچلے سے محفیس آ رہا تھا تو آپ کے ایک دیڑھ بجے جو مسلمانوں کی صورتحال شڑکوں پر میں دیکھا ہوں اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ معاف کرے ان کی بے عملی سے ان کی بے وخاری سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا جو مقام و مرتبہ ہے مقام مصفح صلی اللہ علیہ وسلم عرض سے زیادہ نازک ہے اس مقام میں سانس لینا بے عدبی ہے اس نبی مکرم کی میلاد کے موقع پر جس طرح کی بے وخاری کی حرکتیں حیدر آباد کا نوجوان کر رہا ہے یہ افسوس ہے صد افسوس ہے یہ موت اس سے بہتر ہے ان لوگ کی جو حرکتیں ہیں اور میں جانتا ہوں بارہ سال پہلے پاندرہ سال پہلے یہ جو جلوس کا آغاز ہوا اور جس طریقے سے جن نام نیہاد مذہبی رہنماؤں نے اس کو پروموٹ کیا ہے یاد رکھیں وہ لوگ ان کی خبروں میں کھیڑے پڑیں گے اسلام ایک باوقار مذہب ہے اسلام ایک عالی مذہب ہے اس مذہب میں بے وقاری کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی اور نوجوانات جو حرکت کر رہے ہیں وہ لوگ جو اس کو پروموٹ کریں اس کے ذمہ دار ہیں اور اس سے وہ کسی بھی صورت میں بری و ذمہ نہیں ہو سکتے اللہ تعالی ہمیں ان سے معاف کرے ہم ان سے بری ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضمت آپ کا تقدس آپ کا مقام بہت بلند ہے یہ عدب کا مقام ہے ادنا سی بے عدبی ادنا سی بے وقاری ایمان جانے کی بات ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور میں تمام تمام حضرات سے نوجوانوں سے علماء سے میں خواہش کرتا ہوں کہ یہ دو ٹوک انداز میں بیان کریں دو ٹوک انداز میں یہ جو بے وقاری نوجوان کر رہے ہیں اس کے بارے میں اٹھ کھڑے ہو ایک مہم شروع کریں یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہو سکتی وصل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی سیدنا محمد وعالی علیہ وسلم وبرکہ وسلم